اسلام علیکم سبزیوں کے اچار کی چٹخاردار سی ریسی پی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو اپنے چینل پر کرتی ہوں خوش آمدید اس سے پہلے کہ آپ کو یہ مزیدار سی ریسی پی میں شیئر کروں جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی مزیدار سی ریسی پی کے نوٹیفیکیشن پوراً ملتی رہیں جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اچار ہمارے ریوائیتی کھانوں کی شان ہے اور اس سے کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو چلیے پھر اس مزیدار سی ریسی پی کو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور امید ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے تو چلیے اس کے انگریڈینس نوڈ ڈاؤن کرتے ہیں اس کے لئے نمک چاہیے حضب ضرورت لیسن ادھرک کپیس 2 ٹی بیل سپون لال میرچ پاورڈر 1 ٹی بیل سپون کٹی لال میرچ 1 ٹی بیل سپون حلدی پاورڈر 2 ٹی سپون پیسا دھنیا 1 ٹی بیل سپون لیسن کے جوے آدھا کپ زیرا 1 ٹی بیل سپون دانا میتھی آدھا کپ کلونجی آدھا کپ سوف چاہیے ہمیں کٹی ہوئی 1 کپ اور کٹا دھنیا ہمیں چاہیے آدھا کپ رائی ہمیں چاہیے 1 ٹی بیل سپون دس سے بارہ عدد ہم نے بڑے سائز کی ہری مرچے لیا جو کہ تقریباً ایک پاور کے برابر ہیں شلغام ہم نے لیے ہے آدھا کلو دھو کے ہم نے سے کٹ لیا ہے مٹر آدھا کلو اور گاجر آدھا کلو دھو کے ہم نے گاجر کو بھی کٹ لیا ہے لیمو ہم نے تقریباً ایک پاور کے برابر لیے ہیں اور اس کے ہم نے بیچ نکال لیے ہیں ایک برطن میں حضب ضرورت ہم نے پانی لیا ہے پہلے سبجیوں کو بوائل کرنے کے لیے ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں گاجر جو کہ ہم نے پہلی دھو کے رکھ لی تھی اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کرنے لگے ہیں مٹر اس کو بھی ہم نے اچھی طرح دھو لیا تھا پہلے ان دونوں سبجیوں کو ہم بوائل کریں گے کچھ دیل اور اس میں شامل کر دیں گے ہم ون ٹیبلی سپون نمک کاجر اور مٹر تھوڑے نرم ہو جائیں تو اس میں ہم شامل کر دیں گے شلجم تاکہ یہ پھر واقعی سبجیوں کے ساتھ بھی بوائل ہو جائے اچھے طرح بوائل ہو جانے کے بعد ہم ان سبجیوں کو چھان لیں گے ایک کڑاہی میں ہم نے تقریباً دو کپ کے برابر سرسو کا تیل لیا ہے اس کو اچھے طرح گرم کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے زیرہ زیرہ تھوڑا سا بھون جائے تو ہم اس میں شامل کریں گے لہسا ندرک کا پیس اور پھر ہم اس کو مکس کر دیں گے اچھے طرح اس میں اب ہم ڈالیں گے ہری مرچیں جو کہ تقریباً ہم نے ایک پاک کے برابر لی تھی اب ہم اس میں ڈالیں گے لیمون جس کے بیچ ہم نے پہلے ہی نکال لیے تھے اور یہ بھی ایک پاو ہی ہم نے لیے تھے ان کو اچھے طرح ہم مکس کر لیں گے لیمون سے اچار کا جو ہے مزہ بہت زبردست ہو جاتا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے تمام مسالے سب سے پہلے ہم نے ڈال دی ہے حلدی اس کے بعد ہم ڈال رہے ہیں پسیو ہی لال مرچ اب ہم نے شامل کیا ہے نمک تقریباً ہم نے یہ دیر چمچ لیا تھا آپ حضبے ضرورت آپ کے جو ٹیس کے مطابق ہے وہ آپ نمک شامل کریں اب ہم شامل کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ دانہ میتھی دھنیا پاورڈر لیسن کے جوے تقریباً آدھی پیالی کے برابر اب اس میں شامل کریں ہم سونف، کرونجی، رائی، کٹا ہوا دھنیا یہ سارے مسالے ہم اس میں شامل کر چکے ہیں اور اس کو اب ہم اچھی طرح مکس کریں گے لکڑی کے چمچ کی مدد سے ہم اس کو بہت اچھی طرح پر نیچے مکس کریں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح لیمو اور مرچوں میں مکس ہو جائے تقریباً پانچ منٹ تک ہم اس مسالے کو بھونیں گے اچھی طرح اور اس کے بعد پھر ہم شامل کریں گے ایک کپ کے برابر ہم نے پانی ڈالا ہے آپ حضرت زورت اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں پانچ منٹ بعد ہم نے اس میں پانی شامل کیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اور اس کو پانی خوشک ہو جانے تک پکائیں گے پانی خوشک ہو جائے تو ہم اس میں بوائل بیجیٹیبلز جو ہیں وہ شامل کر دیں گے شیل جم مٹر اور گاجر جو ہم نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھ لی دیں اس کو ہم شامل کریں گے اس کے اندر مسالے میں اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کو بہت اچھی طرح ہمیں مکس کرنا ہے تاکہ مسالہ آپس میں مکس ہو جائے ساری سبزیاں مسالے کے ساتھ مکس ہو جائیں دیکھیں کتنا زبردست سا کلارا آرہا ہے سبزیوں کا اور اس کے خوشبو بھی بہت زبردست ہے اس کا کھانے میں ٹیز بھی بہت مزیدار ہوگا سبزیوں کا اچارہ آپ ضرور ڈرائی کیجئے گا آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی ریسیپی ہم تھوڑی تھوڑی دیر میں اس مسالے کو پر نیچے کریں گے تاکہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور تھوڑا بہت جو پانی اس کے اندر ہے سبزیوں کا وہ بھی خوشک ہو جائے اس کو بننے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور یہ پانی جلدی خوشک ہو جائے گا بس اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں ہمیں کیا کرنا ہے اوپر نیچے کرنا ہے اس کو بلکل بہت زیادہ ڈرائی نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا اس کا پانی خوشک ہو جائے لیجئے مزیدار سا چٹکارے دار سبزیوں کا اچار سروین کے لیے بلکل تیار ہے ہمارے کھانوں میں اچار کا شامل ہونا بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے کھانوں کی لذت کو اور بھی دوبالہ کر دیتا ہے یہ مزیدار سا چٹکارے دار سبزیوں کا اچار آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی بھی بہت پسند آئے گی یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اس ریسیپی کو میرے چینل کو کریں لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل ایکن کو پریس کریں شکریہ